یہ زندگی مسیبت یہ زندگی مسرد یہ زندگی حقیقت یہ زندگی فسانہ مہین احسن جذبی کے اسی شیر سے آج کے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل دیکھیں رسالے کے کچھ سوال اور مجھے امپورٹرڈ لگتے ہیں ان پر بات کر لیں گے اس میں آپ کے سامنے جو سوال آئے گا اس کا تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے ساتھی ساتھ جو میں باتیں بتاؤں گا ان پر غور کیجئے گا سب سے پہلے تو یہ سوال کا جواب دینا ہے پہلے سچ اس کے بعد صدق اور پھر اس کے بعد صدق جدید نام سے کس مدیر نے اخبار نکالا تھا چاروں افصان آپ کے سامنے عبد الماجد دریعوادی شیخ عبدالقادر چاروں افصان ہیں ان کا جواب دیجئے دوسری چیز دیکھیں کل میں نے بتا دیا تھا کہ فسانہ آزاد جو ہے ایک بچے نے بتایا ہے اس کا بہت بہت شکریہ کمنٹ کر کے فسانہ آزاد جو ہے وہ شائع ہوا تھا کس بار میں نے کہا تھا جو ہے عبد پنچ میں وہ عبد پنچ نہیں ہے عبد اخبار میں شائع ہوا تھا اس کو یاد رکھے گا دوسرا ایک اور سوال تھا میں نے کہا آنندی افصانہ جو ہے وہ منشی پریم جند کا ہے یاد رکھے گا منشی پریم چند کا بھی ہے لیکن ایک بچے نے بتایا ہے کہ وہ علی عباس جو ہے علی عباس کا بھی افصانہ ہے تو میں نے اس کو بھی چیک کر لیا ہے اس کا بھی افصانہ ہے آنندی یہ باتیں دونوں آپ کو یاد رکھے گئے جس بچے نے بتایا اس کا بہت شکریہ دیکھئے اس سوال کا جواب دیجئے اس سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ دیکھو میاں بشیر احمد دیکھیں اور میاں بشیر احمد کا نکالا ہوا ماہ نامہ ایک رسالتہ ہمائیوں کئی بار پوچھا گیا ہے تو لہذا آپ کو یاد رہنا چاہیے اسی طرح سے اگر انجمل اخبار آپ سے پوچھا جاتا ہے انجمل اخبار تو وہ بھی جو ہے مولبی بشیر الدین احمد نے ہی نکالا تھا یہ آپ کو دونوں رسالے انجمل اخبار جو ہے وہ اور ہمائیوں یہ دونوں رسالے آپ کو یاد رکھنے ہیں دیکھئے اس میں جس نے بچے نے جب آپ پہلا دیا ہے عبد الماجد دریابادی اس کا انصر بالکل صحیح ہے عبد الماجد دریابادی نے ہی صدق نکالا تھا اگر کہیں پوچھ لیا جائے یہ کب نکالا ہے تو 1930 میں نکالا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے 1930 میں کہاں سے نکالا ہے تو اس کو لخ نو سے نکالا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سوال ہے مولانا محمد علی جوہر نے پہلے پہل کس زبان اور کونسا روزنامہ نکالا تھا کس زبان میں اور کونسا روزنامہ نکالا تھا بہت آسان سوال ہے یہ آپ کو اسے غلط نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سے بائی چانس پوچھ لیا جائے ایک اور یاد رکھئے فروغ اردو بہت امپورٹنٹ رسالہ ہے فروغ اردو اگر پوچھا جاتا ہے تو شجاعت علی جو ہے سندیلوی کا نکالا ہوا یہ ہے رسالہ مطلب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فروغ اردو ساتھی ساتھ یہ نکلا ہے انیس سو چومن میں کہاں سے نکلا تھا یہ انیس سو چومن میں تو لخنو سے نکلا تھا پکڈنٹی ایک رسالہ تھا اس کو یاد رکھئے گا تو یہ جو پکڈنٹی رسالہ ہے یہ امرس سر سے نکلا تھا اس کے ڈیٹر کا نام آپ کو بھلے نہ یاد رہے لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پکڈنٹی نکلا کہاں سے تو وہ امرس سر سے نکلا ہے کچھ رسالے جو نکلے ہیں ادھر ادھر سے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے جسے دلی سے ایک بہت مشہور رسالہ نکلا تھا اردو عدب تو اردو عدب یاد رکھئے دلی کا رسالہ ہے اور جو میں نے ابھی بتایا ہے عمرت سر سے کون سا نکلا ہے تو پکڈنڈی نکلا ہے لخنوں سے انیس سو چومنج میں جو نکلا ہے وہ فروغ اردو شجاعت علی سندیل بھی نکالا تھا تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں دیکھئے جس نے جواب پہلا دیا اس کا انصر صحیح ہے انگریزی میں کام ریڈ نکالنے کا کام مولانا محمد علی جوہر نے کیا تھا سوال ہے مولابی محمد باقر یعنی یہ آزاد کے جو والی ساتھ تھے دہلی اردو اخبار کو غدر 1857 کو روداد بیان کرنے پر اخبار الزفر کا لقب سب سے پہلے کس نے دیا تو اخبار الزفر کا لقب سب سے پہلے اسے کس نے دیا تو یاد رکھئے یہ جو ہے اس میں انصر جس نے دیا ہے سی اس کا صحیح ہے بہادر شاہ زفر کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری چیز آپ کو کرتاس یاد رکھنا ہے کرتاس جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی مشہور رسالہ تھا یہ نانگ پر سے نکلا تھا کرتاس اور یہ محمد آمین الدین کا نکالا ہوا رسالہ تھا شاید آپ کو یاد ہوگا اس پہ میں نے بات کی تھی ایک رسالہ تھا شما شما پہ بھی میں نے کئی بار بات کی ہے محمد یوسف دہل بھی کا تھا شما لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہی رسالہ کا یاد رکھنا ہے پہلی بات تو یہ شما جو ہے وہ فلمی رسالہ ہے اور یہ فلمی رسالہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں پہلے یہ لخنوں سے نکلا بعد میں دہلی سے تو شما کہاں سے نکلا پہلے لخنوں سے پھر دہلی سے بہت امپورٹنٹ رسالوں پر ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں ایک ہے مزگان مزگان ایک رسالہ تھا نوشاد مومن نے اس کو نکالا تھا لیکن آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے تو مزگان جو ہے وہ نکلا ہے کولکتہ سے کولکتہ کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے سوال ہے دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا بانی کون تھا یہ درجہ سے دیئے ہی یہ متفرق سوال آ گیا ہے تو دہلی یونیورسٹی میں کون شعبہ اردو سے کا بانی تھا آسان سوال ہے امید کرتا ہوں سبھی کانسا صحیح ہو دیکھیں اس میں جس نے سی دیا ہے خواجہ حسن خواجہ احمد فاروقی اس کا بلکل صحیح ہے میعار آپ کو یاد رہے جو ہے میعار رسالہ جو تھا تو عب المجاہد کا نکالا ہوا ہے لیکن اس کو یاد یہ رکھنا ہے یہ میرٹ سے نکلا تھا اس کے بعد میں ہے شہارہ شہارہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ رسالہ دہلی سے نکلتا تھا افق تا افق یہ یاد رکھیں یہ ممبئی کا رسالہ تھا افق تا افق اس کے بعد میں ایک چیز اور یاد رکھیں گا یہ دیکھئے نرنگ خیال المصباح لسان الصدق الحلال البلاغ یہ رسالے جو ہیں وہ کس کے ہیں آسان سا سوال ہے امید کرتا ہوں سبھی کا معلوم ہوگا یہ سوال آپ کے اس سے غلط نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کل جو ہے ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے کم سے کم ریویزن کا آپ رکھئے تو فرائیڈے کو جتنا ہفتے میں پڑھایا ہے وہ سارے کوشن فٹا فٹ آنسر و کوشن میں آپ کے سامنے اوجیکٹیب طور پر ریویزن کرا دوں گا پھر ریویزن میں بھی اگر امال لیجئے میں نے سو یا ڈیڑھ سو کوشن کر لے کر آوں گا اگر ان میں جو کوشن غلط ہوتے ہیں اسے ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کیے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر غلط ہو رہے ہیں تو ان کو ضرور صحیح کیجئے گا تو اس میں ڈی آنسر جس کا بھی ہے بلکل صحیح ہے یعنی آنسر آپ کا ڈی صحیح ہونا مولانا ابو القلام آزاد سوال ہے مولانا ابو القلام آزاد نے مندرجہ زیل میں سے کس اخبار کو ایڈٹ کیا ہے یہ پیری امپورٹنٹ سوال ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہے نہیں اگر آپ کو آ رہا ہے تو اس کو نوٹ ضرور کیجئے گا تو امید کرتا ہوں میری طرف سے جو دی جا رہی جانکاری وہ اچھے سے یاد رہے اس چیزے یاد رکھیں مجھے یاد آیا ہے شما جیسے فلمی رسالہ ہے ابھی بات میں نے کی تھی پہلے لخنو بعد میں دہلی سے نکلا اسی طرح سے روشن سما اگر پوچھ لیا جائے تو یہ بھی یاد رکھیں یہ رسالہ سوریہ صدیقی کا ہے یہ دہلی سے نکلا تھا پھر یاد رکھیں شما پہلے لخنو سے بعد میں دہلی سے اور روشن سما اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ صرف دہلی سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو امید کرتا ہوں یاد رہنا چاہیے اس کے بعد میں ایک چیز اور ہے نیا دور یہ رسالہ کئی بار پوچھا جا چکا ہے پہلے اس کے ایڈیٹر جو بنائے گئے تھے وہ بضاحت حسین رزبی صاحب بنائے گئے تھے باس میں اس کے ایڈیٹر تو بدل گئے لیکن اس میں آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی انیس سو پچپن میں یہ رسالہ نکالا گیا ہے نیا دور اور ساتھی ساتھ میں یہ لخنو سے جاری ہوا تھا لخنو دلی ممبئی کولکتہ ساتھی ساتھ میں لاہور اتنے شہروں کو خوب اچھے سے یاد رکھے گا کہاں سے کونسا نکلائے تو اس میں جس نے بھی آنسر ڈی دیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے ایلند وہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ایڈیٹ کیا تھا نسیم سہر دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن شاد عظیم آبادی کا سب ہی کو معلوم ہے تو عظیم آباد سے یہ پٹنا سے ہی نکالا گیا تھا اگلا سوال ہے اردو روز ناموں کے لئے سب سے پہلے ٹائپ تباعت کس مدیر نے شروع کی تھی تو اردو روز ناموں کے لئے سب سے پہلے ٹائپ تباعت کس مدیر نے شروع کی تھی آپ کو جواب دینا ہے اس سے پہلے دیکھیں ستور کے نام سے ایک جو ہے رسالہ نکلا تھا کمار پاشی کا تو اس کا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دہلی کا ہی رسالہ ہے ایک ایسی ویڈیو لائیں گے یہ پھر ٹی جی ٹی والوں کے لئے خاص طور سے کہ جو میں نے شہر بتایا ان شہر کے شہر ایک شہر کا نام دیا اور پھر اس سے جو بھی رسالے نکلے ایک ہی بار بنانے لیں پانچ لسٹ آپ بنا لیجئے ایک لسٹ بنائیے لخناؤ فی دہلی سی پھر ان میں سے چھاٹ کے لگ لیجئے کون کون سے رسالے نکلے ہیں یہ چیز زیادہ آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے دیکھیں تفہیم آپ کو معلوم ہے جو ہے بجنور سے نکلا ہوئے نکالا گیا تھا یہ رسالہ تحزیب سوری تفہیم تفہیم جو رسالہ نکالا گیا تھا اور اس کے مدیر جو تھے وہ سراج الدین ندبی صاحب تھے اچھا سراج الدین ندبی کو یاد رکھنا ہے انہی نے بجنور سے یک اور رسالہ نکالا تھا وہ نکالا تھا اچھا ساتھی کے نام سے تو اچھا ساتھی کس کا رسالہ ہے تو یہ اس کے مدیر کون ہے تو سراج الدین ندبی ہیں تفہیم کے کون ہے سراج الدین ندبی ہیں اور دونوں رسالے جو ہیں وہ بجنور سے نکالے گئے ہیں ایکاڈمی آپ کو یاد رکھنا ہے ایکاڈمی جو ہے وہ یو پی ایکاڈمی اردو جو نکلا ہے اردو ایکاڈمی کا وہ لخناؤ سے کیونکہ لخناؤ میں ہی کیپٹل ہے اتر پردیش کا تو لخناؤ سے ہی نکلے گا دیکھیں اس میں جس نے بھی جواب جو ہے سی دیا ہے مولانا عبدالقلام آزاد اس کا انصر صحیح ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے سی اللہ انصر صحیح ہے اگلا سوال ہے حسرت موہانی کا رسالہ ہے اردو اے مولا آپ کو خوب معلوم ہے اردو اے مولا پہلے پہل علیگر سے جاری ہوا بعد میں یہ کہاں سے نکلا بعد میں آپ کو بتانا ہے یہ کہاں سے نکلا تھا آچھا آئیوان اردو اگر آپ سے باتشانس پوچھا جائے آئیوان اردو تو یہ رسالہ پہلی بات تو دہلی اردو اکاڈمی کا ہے اکاڈمی کے جو بھی رسالے ہیں چاہے دہلی کے ہیں چاہے لخناؤ کے وہ بھی آپ کو یاد رکھنے چاہیے تو دیوان اردو جو ہے یہ دہلی اردو اکاڈمی کا رسالہ ہے تو دہلی سے ہی ظاہر سی بات ہے فار کا رسالہ ہے اخدام اور کس کہاں سے نکلا ہے تو یہ حیدر آباس سے نکلا تھا معاصر قاضی عبدالود کا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے پتنا کیونکہ قاضی عبدالود کے بارے ہیں جو پڑھتے ہو تو وہ آپ کو معلوم ہے ایک سبرس کے نام سے رسالہ میں نے بتایا تھا حیدر آباس سے مہین الدین قادری زور نے نکالا تھا پھر جو ہے مغنی تبسم نے بھی اس کی ادارت کی ہے اس میں جو ہے حسرت مہانی کی جو سوال آپ کے سامنے ہے تو اس میں دہلی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے رسالہ اردو مولا کہاں سے نکلا تو علی گر فادمی اس کو دہلی سے بھی نکالا گیا سی آنسر جس نے دیا اس کا صحیح ہے دیکھیں مہانامہ عدوی دنیا دہلی سے نکلا ہے اسے کون ادارہ نکلتا ہے تو مہانامہ ہے عدوی دنیا امید کرتا ہوں سبی کا اچھا عدوی دنیا کی جب بات آئی ہے تو نئی دنیا بھی یاد رکھے گا عدوی دنیا یہ آپ کے سامنے ہے تو عدوی دنیا جو ہے وہ رسالہ آپ کا اس کو جباب دینا ہے لیکن نئی دنیا یاد رکھی گئے یہ ایک ہفتہ بار رسالہ تھا اور مولانا عبدالطوحیص صدیقی صاحب جو تھے اور شاہد صدیقی ان دونوں لوگوں نے اس کی ادارت کی تھی لخنوں سے نکلا تھا تو بہت سوری دہلی سے دہلی سے نکلا تھا نئی دنیا نئی دنیا آپ کو یاد رکھنا کہاں سے نکلا ہے تو دہلی سے اس کے بعد میں اگر آپ سے جو عدوی دنیا پوچھا گیا ہے تو یہ دہلی سے تو نکلا ہے یہ بھی عدوی دنیا اور نئی دنیا دونوں یعنی نئی دنیا جو ہے وہ بھی دہلی سے عدوی دنیا یہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ بھی دہلی سے ہی ہے لیکن اس کی ادارت کس کے ذریعے کی گئی یہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے قومی کونسل آپ کو یاد رکھنا ہے بھی اگر آپ نے جواب دیا ہے تو آپ کا جواب بالکل صحیح ہے امید کرتا ہوں سب دیکھو نرنگ خیال کی میں نے بات کی تھی نرنگ خیال کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھنا شروع میں جو سوال پوچھا تھا نرنگ خیال جو ہے ابو رسالہ کس کا ہے تو مولانا ابو کلام آزاد کا بھی ہے اور نرنگ خیال کے مدیر جو ہے محمد یوسف حسین صاحب بھی رہے تھے انیس سو چوبیس میں یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے تو اور اچھی بات ہے میرے خیال سے ڈی ٹیرپل ایس بی کا انتہام ہونے کو ہے اچھا منادی ایک چیز یاد رکھئے بہت امپورٹنٹ ہے منادی منادی کس کا رسالہ ہے تو خاجہ حسن نظامی کا ہے یہ دہلی سے نکلا تھا اگر آپ سے ظہوری پوچھ لیا جائے جمہوری جمہور لوگ تنتر کہہ سکتے ہیں جمہور جو ہے وہ قاضی عبدالگفار کا تھا اور پیام جو ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے یہ بھی قاضی عبدالگفار کا تھا تو قاضی عبدالگفار جو ہیں ان کا پیام ہے اور جمہور ہے یہ دونوں انہی کے رسالے ہیں اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے جو جمہور نکالا تھا اس کو نکال لے کا کام انہوں نے کہاں سے کیا ہے تو وہ کلکتہ سے کیا تھا اور اگر آپ سے پیام پوچھا جائے کہاں سے کیا ہے تو حیدر آباد سے پیام کا کام کیا تھا پیام نکالا گیا تھا لیکن اگر وائی چانس آپ سے وہی منادی جو ابھی پوچھا تھا خاجہ حسن نظامی کا ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے یہ دہلی سے نکلا تھا میرے خیال سے اتنے ہی کافی ہیں ایک رسالہ تہذیب بھی یاد رکھئے گا تہذیب الاخلاق آپ کو پتا ہی کس کا رسالہ ہے سرسید کا لیکن تہذیب صرف اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ رسالہ آپ کو یاد رکھنا ہے سوہل عظیم آبادی کا ہے اور پٹنا سے انیس سو بابن میں نکالا گیا تھا آچھا بانگ درہ کے نام سے اقبال کا شیری مجموع ہے بانگ درہ کے نام سے بھی ایک رسالہ نکالا گیا تھا یہ ابھی حالی میں نکلا ہے لگ بھگ انیس سو بانبے کے سامتنگ نکالا گیا ہے اور اس کو جو نکالنے کا کام کیا تھا وہ بھی آپ کو نام مولانا مولانا سلیمان حسینی ندبی ایک تھے انہوں نے اس کو نکالا تھا بانگ درہ تو یہی تک بات کرتے ہیں ڈی ٹرپل ایس بی کے اقزام کے لیے اتنا ہی کافی ہے ٹی جی ٹی کے لیے ہم لاتے رہیں گے سوال دیکھیں پہلے اس سے پہلے کہ آپ نے پرکٹس اگر نہیں کی تو موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کے نام سے جو پلیلیسٹ ہے چینل پہ پہلے سرچ کیجئے اردو ہندی نالج چینل لوگو پہ کلک کیجئے پلیلیسٹ میں جائیے پلیلیسٹ دیکھیں پانچ میں نمبر پہ ہوگی اور پلیلیسٹ میں کلک کر کے موسٹ ایمپورٹنٹ والی پلیلیسٹ کو دیکھیں اس میں میں نے خوب پرکٹس کرائی ہے ایسی طرح کے کوشنوں کی اور یہ ویڈیو نمبر لگ بگ ایک سو چارہ سی پچاسی جو بھی ہو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اب آپ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کا کوئی مشبرہ ہے تو دے سکتے ہیں باقی اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کر سکتے ہیں ورنہ ڈس لائک کر سکتے ہیں جڑنے کے لئے سسکرائب کر سکتے ہیں کسی کو فائدہ ہو سکے اس کے لئے شیئر کر سکتے ہیں باقی شکریہ